نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا وائز میں ہوں آپ کے ساتھ جو اسے ہوں بڑھتے ہیں خبروں کی اور پہلے چرن کے آٹھ زلو میں انہیں سپریل کو ووٹنگ آج سام پانچ بجے سے تھم جائے گا آج زلو میں پچار پرسار کل پولنگ بوتھو پر پولنگ پارٹیاں روانہ ہو چائیں گی بڑی چانکاری آج سام پانچ بجے سے تھم جائے گا آج زلو میں پچار اور کل پولنگ بوتھو پر پولنگ پارٹیاں روانہ کی چائیں گی سارنپور کہرانہ مجھوسکر نگر میں انہیں سپریل کو ووٹنگ بجنور نگینہ اور مراد آباد میں بھی انہیں سپریل کو ووٹنگ ہو نی ہے تو پہلے چرن میں ان جنہوں پر ووٹنگ ہونی ہے رامپور اور فلبیت میں بھی پہلے چرن کی جو ووٹنگ ہے انہیں سپریل کو ہوگی آج شام پانچ بجے ان آٹھ سیٹوں پر تھم جائے گا پرچار سرکشہ کے مددے نظر پولیس اور آردسینک بل تینات تو بڑی جانکاری سرکشہ کے مددے نظر پولیس اور فشرا سمجھی دیاریہ کی گئی ہے پولیس اور آردسینک بلوں کی تیناتی کر دی گئی ہے پہلے چرن کے آٹھ زلو میں انیس اپریل کو ووٹنگ ہونے جا رہی ہے اور سوڑی کر آج شام پانچ بجے سے پرچار جو ہے وہ تھم جائیں گے تو بات کریں آج شام پانچ بجے ان آٹھ سیٹوں پر جو ہے پرچار پر ساتھ تھم جائے گا رامپور اور پیلی بھیت میں انیس اپریل کو ووٹنگ ہونی ہے پہلے چرن کی ووٹنگ ہونی ہے وشنور، نگینہ اور مراد آباد میں بھی انیس اپریل کو ووٹنگ سمپن کرائی جائے گی اس کے ساتھ ہی سہارنپور کہرانہ مجفر نگر میں بھی پہلے چرن کا جت سناب ہے انیس اپریل کو کرائی جائے گا اور پولنگ پارٹیاں جو ہے کل بوتھوں پر روانہ ہو جائیں گی اور آج شام پانچ بجے سی آٹھ زیلوں میں پرچار جو ہے وہ تھم جائے گا تو پہلے چرن کے آٹھ زیلوں میں انیس اپریل کو ووٹنگ کرائے جائیں گے اور آج شام پانچ بجے سی اس کو لے کر آٹھ زیلوں میں پرچار جو ہے چناؤ پرچار تھم جائیں گے پہلے چرن کے چناؤ کو لے کر آبار شام پانچ بجے سی چناؤ کو چار تھم جائیں گے سہارنپور، کہرانہ، مزفر نگر، بزنور، نگینہ، مرادہ باز، رامپور اور پیلی بھیت میں آٹھ جنگوں پر انیس اپریل کو چناؤ ہونا ہے پہلے چرن کا چناؤ انیس اپریل کو ہونا ہے اور ان آٹھ زیلوں میں جو ہے چناؤ سمپن کرائے جائیں گے جس کو لے کر تیاریاں کی جا رہی ہے اور زینک پولیس بلوں کی تیناتی بھی کی جا رہی ہے وہیں پولنگ پارڈیاں جو ہے اس کو لے کر آج روانہ ہو جائیں گے اور اسے کے ساتھ آج شام پانچ بجے سی جو ہے پرچار بھی تھم جائے گا اور وہیں لکھنو سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اکھلیش شعادب بھیجنور مراد آباد میں کریں گے پرچار تھوڑی دیر میں غازی آباد کے ہوتل میں پہنچیں گے اکھلیش بڑی جانکاری اکھلیش شعادب بھیجنور مراد آباد میں پرچار پرستار کریں گے اور تھوڑی دیر میں غازی آباد کے ہوتل میں پہنچیں گے اکھلیش شعادب راہل گاندی کے ساتھ کریں گے سنیت پریس کانفرنس کریں گے اکلیش یادب راہول گاندی کے ساتھ دو پہر ایک بچے بجنور میں اکلیش کریں گے جن سبھا دو بچ کے چالیس منٹ پر دو پہر کا وقت بتایا جا رہا ہے جب اکلیش یادب کی مراد آباد میں جن سبھا کا عوجن کیا جائے گا تو بڑی جانکاری سامنے آرے بجنور میں اکلیش یادب جن سبھا کریں گے اور مراد آباد میں بھی جن سبھا کریں گے اکلیش یادب اس کے ساتھ ہی راہول گاندی کے ساتھ سنیت پریس کانفرنس بھی کریں گے تو اکلیش یادب کی جو ہے پریس کانفرنس ہونے والی ہے اور وہیں چیتر نوراتری کا آج نووہ دن آج چیتر نوراتری کا نووہ دن آج ہوتی ہے ماں صدیدہ داتری کی پوجہ نوراتری کے چلتے مندیروں پر شردھالو کی بھاری بھیڑ مندیروں میں پولیس پرشراسنے کی سرکشا کے انتظام سی سی ٹی وی کے ذریعے چپے چپے پر پولیس کی نگرانی تو آج چیتر نوراتری کا نووہ دن ہے اور آج دیوی کے نو سوروہوں میں آخری سوروپ ماتا صدیدہ داتری کی پوجہ ارچنا کی جاتی ہے اور اس کو لے کر نوراتری کے چلتے مندیروں میں بھی سندھارو کی بھاری بھیڑیر دیکھ جا رہی ہے مندیروں میں پولیس پرشراسن کی اور سے سرکشا کے انتظام کیے گئے ہیں وہی سی سی ٹی وی کے ذریعے پولیس ہے لگاتار نگرانی بنائے ہوئے ہیں چپے چپے پر پولیس پرشراسن کی نظر ہے تو مندیروں میں پولیس پرشراسن نے سرکشا کے انتظام کر دیئے ہیں اور چیتر نوراتری کا نووہ دن ہے آج تو آج ماتا سدھی داتری کی پوجا آرچرا کی جاتی ہے اور چیتر نوراتری کا آخری اور نووہ دن ہے جب ماتا کے نووے فروض کی پوجا آرچرا کی جاتی ہے تو نوراتری کے چلتے شردھالوں کی بھاری بھیڑ جو ہے دیکھی جاتی ہے اور نوراتری کا نووہ دن ہے اور ایسے میں ماتا سدھی داتری کی پوجا آرچنا کا ویدھان ہے یہ ماتا کا نووہ سوروپ ہے ماتا سدھی داتری کی پوجا آرچنا کا ویدھان ہے ماتا سدھی د موسیقی 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 ہمارے ساتھ اگلی خبر پر بھی آپ کا رخ کریں گی वहीं दिल्ली के शक्ति पीट शतरपुर मंदिर में मा दुर्गा की सुबह आर्टी की गई नवराज के मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालू यहां मौजूद रहे तो आज दुर्धाम से राम नौमे का पर्व मनाया जाएगा पूरे अउध्या को फूलो से सचाया गया है और भगवान श्री राम को लेकर तमाम तरह की तैयारियां की जारे राम जन्नूमी तिस्ट सेत्र मार को भी फूलो से सचाया गया तुर्धाम में चोराहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम और राम नौमी को लेकर पूरी तरह की जो है इंतजाम देखने को मिर रहे राम लला का जन्मुटसव बारबचे मनाया जाएगा और इसी को लेकर तमाम तरह की तैयारियां की गई है बारबच को शोला मिनित पर सूरे की किरणों से राम लला का अभी शेक होगा तो राम मंदर में श्री राम मंदर में लगातार धूम देखी जा रही है और ऐसे में चत्र नवरात्री के राम नौमी के दिन भी खास परीके से इस दिन को मनाया जाएगा पूरी अध्या को फूलों से सचाया गया है और इस दोरान भारी तादात में तमाम तरह के तैयारि وہ بھی پھولوں سے سجایا گیا ہے اور شری رام للاک کے جو ہے سجاوٹ کے لیے پوری تیاریاں دیکھی جا رہے ہیں بھا سجن جو پہنچ رہے ہیں مندر کے گیارہ نمبر گیٹ سے پہنچ رہے ہیں اور کہ آنے والے شرط دھالو بھی دوران بہت خوش نظر آ رہے ہیں تو مندر میں بھی سرکشا کولی سے کڑے انتظام کیے گئے ہیں اور بھگوان شری رام کے جو ہے سوری اتلق کیا جائے گا اور دو پہر بارہ بچ کے سولہ منٹ کا وقت بتایا جا رہا ہے جہ میں چورہوں پر بھی سرکشا کے انتظام کیے گئے ہیں بھگوان شری رام للا کا جنمت سب بارہ بچے منایا جائے گا تو یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں اور بھگوان شری رام للا کی مندر کی ہیں اندر کی تصویریں ہیں اور سوران جو ہے دور سے امشیک کیا جا رہا ہے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مندر کے پرسر میں بھی شردھالوں کی بھاری بھی اور پوری مندر کو مندر پرسر کو سجایا گیا ہے تمام تصویریں الگ الگ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس طرح سے شردھالوں بھکت جو ہے ساتھ اور مٹھائیاں جھنڈے لے کر پہنچ رہے ہیں اسی کے ساتھ بھگوان شری رام کا شد بھی کیا جا رہا ہے دور سے نہایا جا رہا ہے انہیں اور آج جو ہے رام نومی منائے جائے گا چیتر رام نومی کا جو دن ہے وہ کافی شب ہے اور ایسے میں آج بھگوان شری رام کے جنموت سب کو منائے جائے گا دو پہر بارہ بچے کا وقت ہے جب بتایا چاہ رہا ہے کہ بارہ بچے سولہ منٹ پر بھگوان شری رام کے جنموت سب کو منائے جائے گا اور اسی کولی کر بھاری تعداد میں جو ہے شردھالوں بھی ارتھیا شری رام للا کے درشن کرنے پہنچ رہے ہیں بھگوان کی پوچہ آرچنا کے لیے مندر پہنچ رہے ہیں تو پورے چوکچو راہوں پر بھی سرکشہ کے انتظام کیے گئے ہیں اور اتھیا کو خولو سی سجایا گیا ہے اور بھگتوں میں ایک الگ ہی اتصال دوران دیکھا جا رہا ہے تو بڑا ہی اویبوت کرنے والا شن ہوگا جب بھگوان شری رام کا سوریا کی کرنوں سے تلک اتصال کیا جائے گا اور وہیں ادھیا سے بڑی خبر آ رام نومی پر آج تین منٹ ہوگا رام للا کا سوریا تلک بڑی جانکاری تین منٹ تک رام للا کا سوریا تلک ہوگا رام نومی کے موقع پر رام للا کے سوریا تلک کی سبھی تیاریاں پوری رام مندر میں لگائے گئے اوپ کرن آج بارہ بجے سوریا تلک ہوگا اور اپس میکینیکل سسٹم کے لیے اوپ کرن لگائے گئے ہیں تو رام للا کے سوریا تلک کی سبھی تیاریاں پوری کر لی گئے 75 میلی میٹر کا ہوگا گولا کار سوریہ بھی شیخ دو پہل 12 بجے سوریہ کرنے رام للا کے مستق پر پڑھیں گی چار منٹ تک کرنے رام للا کے مکھ منڈل کو پرکاشت کریں گی اور مندر کے بھوٹل پر دو میرر ایک لنس بھی لگائے گئے ہیں تو سوریہ کی روشنی جو ہے اس دوران پڑھے گی اور اس کو لے کر جو ہے تیاریاں بھی کی جاری اور تین منٹ تک بھگوان شریرام کا سوریہ کی کرنوں سے تیلک اتصاف کیا جائے گا رامنامی پر سی ایم نے دیشواسیوں کو دی بادھائی بڑی جانکاری مخیمنتری یوگی آدھٹینات نے ایکس پر پوچٹ کر کے رامنامی کے افسر پر دیشواسیوں کو بدھائی دی ہے رام للا بھارت کے پرانہ ہے جس میں انہوں نے tweet کر پوچٹ کر ایکس پر کہا ہے کہ رام للا بھارت کے پرانہ ہے رام للا سناتر جگت کی سکل آسطھا کے کندر ہے رام للا ہمارے اراد ہے مریادہ پور شوتم بھاکوان ربخوزام للا اپنے نویہ بھاکو مندر میں وراجبان ہے تو مکہ منتری یوگی آدیت تینات نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے تو رام نومی کے موقع پار سیم یوگی آدیت تینات نے دیشواسیوں کو بدھائی دی ہے اور ویویک بھی لگاتار جونپور سے مارے ساتھ بنوے ویویک آج رام نومی کا تیوہار ہے اور دیش بھر میں کافی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے اور اس کو لے کر اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیت تینات نے بھی ساپ طور پر ایکس پر پوسٹ کیا ہے اور پورے دیشواسیوں کو رام نومی کی بدھائی دی ہے اور اسے کے ساتھ بھاکوان شری رام کو دیش کا پران بتایا ہے بلکل جو ہے جو ہی پربو رام لالا کا شرشن جو ہے 12-12 منٹ پر ہوگا تو وہی جو ہے ایوزیا میں جو ہے پربو رام لالا کا جو ہے سور سلک ہوگا ہے تین منٹ تک جو ہے اور سور سلک کی تیاری کر لی گئی ہے اور تو وہی سی ایم یوگی نے جو ہے اور پورے دیشواسیوں کو رام نومی کی بدھائی دیا انہوں نے پورے رام لالا کو لے کا جو ہے پورے دیش کے پران رام لالا ہے تو آج وہی رام بھکتوں میں جب کا اُسطہ ہے تو جانپور میں ہم بات کریں اور دوپہار یعنی دوپہار کے بعد جو ہے پربو رام لالا کے دلدو ہے اور جنب کے بعد جو ہے ایک سوہی آترا نکالی جائے گی اور جگہاں جگہاں جنب جنب پر جانپور میں سوہی آترا نکالی جائے گی حالانکہ سوہی آترا میں رام بھکتوں کی بھیڑ ہوگی کہیں نہیں کہیں کہا جہاں پران رام نومی ہے تو جانپور تے لے کر آیوزیا تک جو ہے بھکتوں کا ساتھا لگا ہوا ہے پر کوئی سوہی رام کی دروار میں پہنچ کر حاضر لگایا جا رہا جی ویویک اگر ہم بات کریں تو جس طریقے سے جنوری مہینے کے بعد لگاتار بھکت کی بھاری سنکھیاں میں جو ہے بھکتگن پہنچ رہے ہیں بھگوان چری رام کے درشن کرنی ہے اور ایٹھیا میں ایک الگ ہی ساتھ تب سے جو ہے پربو کی طرح لگاتار لوگ بھگوان چری رام کے درشن کرنی سولہ میلٹ پر جو ہے وہ ایٹھیا سی گھڑی آئے گا وہ درشن لوگ دیکھیں گے من محب درشن رہے گا اور سورس لگ بھی جو ہے رام لیلہ کا ہونا ہے تو وہی ایوزیا میں ہم بات کریں ایوزیا میں سبا سہی جو ہے دور دراز سے جو ہے ان پردیتوں سے جو ہے اب بھرس پہنچے ہیں اور ایوزیا میں بھاری بھی ہے حالانکہ ایوزیا میں سورس تک ابھی اکتا ہی جان کیا گیا ہے بیویک اگر ہم بات کریں اس طریقے سے بھگوان شریرام کے مستق پر سوریہ کے کرنے پریں گے اور سوریہ کے کرنوں سے ان کا تلق اوچسف کیا جائے گا تین منٹ کا جو سمعہ رکھا گیا ہے کیا ہے خاص تین منٹ کے دوران کیا ہے اس کے معنی بلکل جو ہے سچھلے کئی دینوں سے پرسکت کیا گیا تھا اور سوریہ کی تیاری کی جان لیکن وہ درست دیکھیں گے جب رام بخت دیکھیں گے تو کیا درست کیا نہ جارہا رہے گا وہ کسی گھٹتوں کے بعد جو ہے دیکھنے سے ملے گے جب بارہ بچے پر سورہ نیٹ پر پر رام بخت کا جن ہوگا سوریہ کی جو ہے اور جو تصدیر آئے گی تو من محب تصدیر کہا جائے اور کلمبے سالوں کے بعد جو ہے ایسا تصدیر کیا جارہا ہے جو تیاری کی جارہی ہے جی اور جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ آج بھاویا پیمانے پر جو ہے پوری بھاگوان شری رام کے تلکوتصف کی تیاری کی جاری جنموتصف کی تیاری کی جاری ایسے میں ایدھیا نگری کو بھی سچایا گیا ہے اور سورکشا کے پوری طرح سے انتظامات کیے گئے ہیں بھاگوان شریف تلکوتصف کی تیاری چل رہی ہے بارہ بچی سولا میلٹ کے بعد دیکھنے کے لیے مندی پریسر میں پہنچیں گے مندی پریسر میں جو ہے بی بی آچی کیا جو بھی پہنچ رہا ہے بڑے بڑے جو ہے باہت سے ہی ٹی بی سکیل لگائے گے ہیں مندی پریسر میں جو جو جنموتصف منائے جائے گا وہ بھی جو سکیل کے جاری جو بھاگ دیکھنے کے لئے جی بلکل ویویک بہت بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے تو یہ تین منٹ کا وقت بتایا جا رہا ہے بارہ بچ کے سولا میلٹ پر جب بھاگوان شریف کی سوریہ کی کرنوں سے تلکوتصف کیا جائے گا ان کے جنموتصف کو منائے جائے گا اور اس کو لیے کر بڑی بھاڑی سنکھیا میں جو ہے وہاں شردھالو پہنچ رہے ہیں اور بڑا ہی بھاویہ اور دیویا جو ہے ماحول ہوگا تو وہ شن ہوگا جب بھاگوان شریف کی تلکوتصف سوریہ کی کرنوں سے کی جائیں گے اور فیلال کے اس ملٹن پسنا ہی خبروں کے لیے بھانے رینٹر ووائز کے ساتھ